بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ پڑھ لو انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا نہ تو کہیں سے سنا ہوگا نہ ہی پہلے آپ نے کیا ہوگا بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے اس کو تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار ہے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے یا بچہ ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہیں کہ جن کی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے انشاءاللہ جب آپ آج کا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی پریشانیاں لگی ہوں گی چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں نئی بیماریاں ہوں وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ میدے سے ہوتی ہیں اگر میدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے اگر پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا رہے گا محترم ناظرین آپ کو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر ویڈیو کو آپ ادھورہ چھوڑ دوگے اور اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ اکار نہیں سمجھوگے تو اس عمل کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر عمل کرنا ہے آپ کو آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھ لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی مسٹیک نہ ہو آج آپ نے ایک انگوٹھے سے یہ عمل کر لینا ہے ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ ناف کے اوپر رکھ دیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی محترم ناظرین سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور آفیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار تنگ دست اور ترہاں ترہاں کی پریشانیوں میں رہے ہوں گے ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں اسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری خال کو کینچی سے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو غریب ہو تنگ دست ہو پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہو تو اس کا عجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا جو کوئی پریشان رہا تنگ دست رہا بیمار رہا بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے وہ مریض جو شگر میں مبتلا ہیں میدے کی بیماریاں ہیں گردوں کی بیماریاں ہیں بلڈ پریشر ہارڈ کے مسئلے فالج وغیرہ سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی اب آپ یہ عمل نوٹ فرمالیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت نہ ہو رہا ہو کہ کسی طرح سے بیماری ختم ہو جائے تو اپنا انگوٹھا اپنے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہو یا سلامو یا اللہو یا سلامو اکتالیس مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یا شافعو یا اللہو یا شافعو یا اللہو اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں دو وقت یہ عمل پڑھنا ہے صبح اور شام کے وقت ایک مرتبہ صورت فاتحہ اکتالیس مرتبہ یا شافعو یا اللہو صورت فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ صورت فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے اس کی تلاوت کر لیتا ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے تو اللہ پاک بیماروں کو شفا میں بدل دیتے ہیں جن جن گھروں میں جو جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی یوں کہلیں کہ پیٹ کے اندر ہی جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل کر لیں گے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں تو آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو اپنی بیماریوں کا علاج کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری ایسی بھی پیدا نہ کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے اس کا علاج نہیں ہے آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے شفا عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں